موسیقی 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 مچھانے کر لے آپ کو ایسے لگ کیا رہا ہے سر سزا ہوگی مجھے زیر لگ رہا ہے آپ نے غور نہیں کیا ہر رفتے ہم آج کل آپ کو بلا رہے ہیں کتنے پپلر ہیں آپ خبرناتے ہیں مجھے اس سے اندازہ ہو گیا تھا آپ آج کل شو جو ہے نا وہ بانگ پی کے کر رہے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کیوں ہو اس سے کیا جب تک مجھے کوئی سزا نہیں ہوتی نا آپ نے مجھے بار بار بلاتے رہے نا میاں صاحب آج پھر ہمارے مہمان یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو دن ہی نہیں ہے بلانے والے ابھی تو بھول جانے والے دن ہیں میاں صاحب کے سامنے اتنے چیلنجز ہیں ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کے مسئلے ہیں بیروزگاری ہے اتنے خزانہ ان کا خالی ہے وہ ٹھیک کریں یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا اگر بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے میں آپ سارا سسٹم ڈسرپٹ نہ کرتے تو آج ہمارے حالات بیٹھے ہوئے ہیں تو آج آپ امریکہ کو کرزے دے رہی ہوتی ہیں بہت آگے نکل گئے تھے آپ بہت لمبی زبانیں میں تنگ ہوا تھا اوہ جناب میں کیا باجیاں نہیں پر دی پائی اس کو کیوں نہیں ڈرن دا میرے کڑو تیرے کڑو کیل ڈرن تیرے کڑو آپ نے بچے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے دے گنجی ہو گیا نا نال لکھا جا میں بھی زلیل ہوئے ہیں اچھا سر کہا یہ جا رہا ہے کہ چند حاضر سروس انتہائی سینئر آفیسرز پچھلے دنوں آپ کو سمجھانے بجانے گئے تھے کہ سر اس جگڑے سے نکلیں جان چھڑائیں اور جائیں آپ نے صاف انکار کر دیا یہ دلیری ہے بہادری ہے یا آپ کو اپنے زامنوں پر اس قدر اندھا یقین ہے ایک مہاورہ آپ نے سنے تیل دیکھو اور تیل کی دہار دیکھو آپ زیادہ وڈے تایابو بننے کی کوشش نہیں کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سکرپٹ کا پتہ ہے آپ نے سکرپٹ پڑھ رکھا ہے کہ آخری چپٹر آخری لائنز کیا ہوں گی آپ کے گارنٹس بہت تگڑے ہیں سر اصل بات کوئی نہیں اتنے بہادر نہ آپ پہلے تھے نہ آج ہیں اچھا میں بہادر نہیں تھا آج ہی چلے جاؤ کیڑے علو بیجے یا مٹر بیجے تھے جرنل کے ساتھ بات کر رہی ہے اس کی سوچ میں یہ علو مٹروں کیا ہے کیا بہادری کی بات کریں سر اس کو چھوڑے وہ تو ایک بیکار آدمی ہے اس کی بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ آپ پہ ڈیوٹی دے رہا بچارہ یہ کس کی بیشتی اس کی کر رہے ہو یا میری کا دونوں کو لپیٹا آپ نے یہ کیا یہ کیا چلا کی ہے بھائی وہ بہادری آپ کون سی بہادری جس کا تذکرہ کر رہتے ہیں بہادری کیا کسون مار کے اس کا مو بھیر دوں آپ کو پھر یقین آئے گا اچھا مارے ذرا مارے اسے کہیں ڈنڈا رکھے پھر مارتے ہیں مارے نا ڈنڈے سمیت مارے ڈنڈے سمیت مارے میں بہادر ہوں پاگل نہیں تو پہلے آپ ان سے رکھتے ہیں بھائی جن ڈنڈا رکھے نہیں وہ ڈنڈا کیوں رکھیے جی گورنمنٹ نے سانو کیا بھی ڈنڈا نہیں رکھڑا پتر تو لے پتر تو گورنمنٹ تمہاری ننیم ہے کیا بار بار تمہیں پتر کہہ کے مخاطر یہ خط تمہیں کون آئی جی صاحب لکھتے ہیں میں تحران ہوں سر یہ وردی جی بڑھیا کی میں انہیں سر کوئی بہادری کا قصہ سنائے نا ایسی خام کا یہاں زبانی جمع خریشنا نہ کریں زبانی جمع خریش یار بات سنیں آپ کامران شفیق کے کالم پڑھتے ہیں ہاں جی پڑھتا ہوں کیوں پڑھتے ہیں نہیں پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے چاہیے ضرور پڑھنے چاہیے کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں میں زیادہ ایاز امیر کو پڑھتا ہوں اچھا ٹھیک بڑی مہربانی ہے آپ نے اطلاع دی مجھے لیکن میں بات کامران شفیقی کر رہا ہوں اس نے ایک کالم لکھا تھا سر اس کی کسی نے آج تک تصدیق کرنے کی زہمت نہیں گوارکی خود انہوں ذرات اپنے ایک آرٹیکل میں وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فسٹ ایر میں کراچی سے آئے تو ان کا جھگڑا ہو گیا تھا یہاں کے کچھ سے مقامی دوستوں کے ساتھ اور انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر چار پانچ بڑے قدابر کلاس فیلوز کو خوب مارا تھا خوب دھویا تھا ٹیبل پہ چڑھ کے اچھا جی ٹیبل پہ چڑھ کے مارا ہوگا لیکن تصدیق تو آج تک ہو نہیں سکتا تیریہ نکل گئی جی اس کی خونگی اور یہ برزلی کی طرح پاو کر گیا ہے آپ کا بھائی نے پھڑ گیا وہاں پر ٹیبل پہ چڑھ کے پہلو ڈانس کیتا ہے پھر کیک ماری ماریا کیوں سی ہو وجہ دا پتا کی بات سنو تیری ڈیٹ آب برد پہ لانت اچھا نہیں کیوں مارا کیوں کوئی اور بات کرو کوئی ہوگی نا وہ آپ کو چھیڑھتے بیٹھتے تھے کیا کہتے تھے چھیڑھتے بیٹھتے تھے میں کیا در آپ کو دے آپ فسٹیئر میں تھے نا تو وہ سینئرز تھے کچھ سارا جڑھے سینئر اندھنے آپ کے بارے انہوں نے لکھا کہ آپ ٹیڈی بوئی تھے ٹیڈی بوئی آئیس آف کورس آئی وادہ ٹیڈی بوئی آئی پتلی پتلی میری ہرنی جیسے ٹانگی ہوا کرتی تدی پیروز ہیڑ دے سنو اور در تو میرے اندر کبھی تھا ہی نہیں کتنی کوٹ مارشل کو میں فیس کرنے والا تھا وہ تو جنگ ہو گئی اس ٹائم پہ لکی بڑے آپ بہت لکی تھے بہت دیکھیں این کورٹ مارشل کے دھانے پہ پہنچے تو جنگ شروع ہو گئی اس طرح بچے ہیں پاوریں جا کی ہیں اس کا آپ کی پاوروں سے نہیں آپ کی خوش قسمتی سے تعلق تھا خواتین وزرات یہ بہت اس معاملے میں خوش قسمت واقع ہوئے ہیں تین چار مرتبہ جنگ میں زخمی ہوئے اور گولہ بس تھوڑے تھوڑے فاصلے پر غلطی کرتا رہا پتہ نہیں گولے انہیں چال دے سی تو اور اس سے بڑھ کر ایک دفعہ یہ نورزن ایریہ سے اسلامباد آ رہے تھے تو وہ فلائٹ جس میں یہ چانس پر تھے اور انہوں نے خود کہا کہ اچھا میں زور نہیں لگاتا آپ نیکسٹ ویک میں مجھے سیٹ دے دیجئے گا وہ فلائٹ کریش کر گئی تھے اب وہ ساری لکھ تو میری تھی لیکن اب دیکھیں میرے ساتھ کیا اور ہے آپ جو اور ہے اسے پتہ ہے کیا کہتے ہیں ویگن تو بچ کے سیکل تھلے وہ اتنے بڑے بڑے کنفرم ڈیزاسٹرز میں میں سروائیو کر گیا بتا کیوں سر؟ کیوں؟ یہ آزمائش آپ کی شکل میں اللہ نے پاکستان پر ایک آزمائش نازل کرنی تھی ہم اس آزمائش میں بری طرح ناکام ہوئے ہم نے آپ کو ساڑھے آٹھ نو سال برداشت کیا اور وہ بادشاہ بندے جو ساڑھے آٹھ نو سال ان کی غلامی کا دم بھرتے رہے آج نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ دنائی سیاست ہے ہاں ٹھیک فرما رہے ہیں نجم سوٹی صاحب نجم سوٹی صاحب توسی صرف سلوٹ بھائی دے ویکھے سوٹی بھائی دی نہیں ویکھی واہ 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 وکیلا نے انہیں لڑایا سانو انہیں ماریا شکین کرے ساڑھے آئی تکر کھنے دوھن دے سانگے پلے ہی ڈیوٹیاں کر دے سان ایر تم بولتے کس سے آہاں یہاں ہی کیا ہوتا ہے جناب پینڈ دا میں پچھو رہے نالا ہم سارے پینڈوں سے آئے ہیں اور جناب تسی پینڈوں نکڑے دے مریقہ چلے گئے میں پینڈوں نکڑے دے پلوچے جا پیاں پلوچے جا پیاں جناب یہ ایسے کہہ رہا ہے جی میں بھی تو پینڈ سے آئے ہیں میری فہم و فراست ویکھے کونسی فہم و فراست ہو بے وکوب انسان اوہ میں نے دیا آپ سے یہ لفظ سنا میں نے کہا موکا چنگا ٹھوک دیو آئی کمیری تو پاپ بی دی پاہا ہے آج آج نہیں روز یو ہی پاہنا انہی دیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ پھر این وقت پر ایک تیارہ آئے گا آپ کو لے کے چلا جائے گا بھاگنے کے لئے تیار ہیں کہا جاتا ہے کہ بھاگنا مجھے میرے گھر والوں نے سکھایا ہی نہیں ہے اور یہ آفریں میرے پاس کتنے عرصے سے ہیں جنہیں خود نہیں بھاگیں گے گاڑی پہ بھاگ جائیں گے بھاگنا نہیں ہے اگر مجھے سزا ہوگی تو سب کو سزا ہوگی اور میں تو خود چاہتا ہوں کہ کیس چلے پندورا باکس کھلے خودتین حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے مشاہد حسین صاحب کی ڈمینے اور ان کے امراض تشریف رکھتے ہیں ایک انتہائی ناراض سیاسی ورکر کیا حال چال ہے آپ پہ اکیلا اکیلا سا فیل کر رہا ہوں حال چال تو ٹھیک ہے لیکن کسی چیز کی کم ہی ہے کچھ یہ بتائیے چوہدری صاحب آج آپ کے ساتھ کیوں چوہدری صاحب میرے ساتھ نکلے تو تھے لیکن وہ کراچی سٹوڈیوز پہنچ گئے مطلب وہ آنا یہاں چاہتے تھے لیکن جی وہ کراچی چلے گئے ساروک کے ساتھ بندے جو وجہ تے روک بہتا لگے آنا اور چوہدری صاحب نے تے عید بھی ہوتے بڑی ہے جی صرف تو آٹی تے روپ پانواستے جی میرے انہوں نے تلقات بڑے اچھے بس اور کوئی گال نہیں ہے اچھا آپ کا کیا آل ہے اور آپ ناراض کیوں ہے بھائچ سر میرا کی آل ہونا برباد ہو گئے اپپل پارٹی جائن کی تیسی جی مسئلہ کیا ہے آپ یہ بتائیے میرا مسئلہ کوئی نہیں جی میں نے تکلیف ہے کیا اسی دو میں کلاس فیلو ہوں جی اسی کٹھے پڑھ دے نہیں پہلے تکلیف بتا لوں گردی کی تکلیف اچھا نہیں کہاں کہاں یونیورسٹی میں کتوں سکول اسی کٹھے پڑھ دے سانج اچھا سکول میں آپ ہی کٹھے دے اے یونیورسٹی ٹھوڑ گیا جی میں پیشاں پینٹ ٹھوڑ گیا جی نہیں تو آپ پیشاں پینٹ کیوں ٹھوڑ گیا وڈے تا آئے تو تین سو دو لاکھ گئی مرتھانے کچھا رہی ہیں سانج اچھا سیاست چھوڑ دی پھر نہیں جی کتے چھاڑ سکتے سانج اے مرترکیاں کر دے گئے میں ہوت تھے جی پینٹ دے ویچ میں تھے کونس لر بھی نہ بان سکے تو پھر ایسا ہوتا ہے نا آپ زندگی میں پیچھے رہ گئے اب بھی وقت ہے سیاست چھوڑو اور کوئی ڈھنک کا کام کرو ساڑے سر رگان دے بے سیاست کی میں چھاڑ سکنے آپ سمجھے نہیں یہ آپ کو کافی دیسے درانے کی کوشش کر رہا ہے اتا ہے تھے یہ تین سو دو لاکھ گئی اکھنا تو دو لاکھ گئی یہ آپ پتڑیاں دے رہے اور آپ آگ سے مجھے ان کو تم درانے ہو وہ درنے والی چیز نہیں ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس پنڈورا باکس سے دراتے چلے آ رہے ہیں پوری قوم کو کہ مشرف کا کیس چلا تو پنڈورا باکس کھل جائے گا یہ تو یوں لگتا ہے جیسے مشرف کے ہر جرم میں آپ بھی شریک تھے دیکھئے پنڈورا باکس دیکھئے نہیں آپ نہ باکس بکارے تھے پارٹی پنجام منٹہ ہی بدلتے تھے ویسے واقعی آپ نے سب سے پہلے زیاء الحق کے آپ دوست دعا کرتے تھے جب میں ان کو ٹھیک سمجھتا تھا پھر آپ نواز شریف کو ٹھیک سمجھنے لگے ملکی مفادمے میں اس کے بعد پھر آپ بات ختم کر دو اور مشرف کے ساتھ مل گئے پھر چودریوں کے ساتھ مل گئے اور جینا نہ مل دیں مجھ سے لگتا آخری دنوں میں یہ زرداری صاحب سے مل گئے تھے پریز دیکھئے ہمارا کام آپ کو پتا ہے سینٹ پہ بیٹھنا ہے ہم لوگ تو وہ روایتی قسم کے پولیٹیشن نہیں ہیں کہ ہم لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے دیکھئے بڑی خوبصورت بات آپ نے پڑھا ہو شہلے کو اسی ٹی وی دوالی ہم بند کر دیو انہیں دی آواز آسی بولتا ہے جب بھی گھنٹے جب بولنا ہے اجا جی شہلے کی بات میں شہلے کی بات کر رہا تھا آپ نے تھیلے کی سننیش کی گزارش آپ سے یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ شہلے کو پڑھیں بھجن آپ سے گزارش کر رہے ہیں آپ جو جگت بازی کر رہے ہیں شہلے کی بات میں آپ کے موز سے شہلے کی بات سننا چاہتا ہوں شہلے کی جواب شہلے کی جواب شہلے کی جواب شہلے کی جواب شرم نہیں ہوں دی اس ترکی دے دوالے یہ خوشالیاں نے تیرے کوئی پوکے نہیں مرندے لیکن پارٹی نہیں چھڈی اوکیڑی پارٹی جس پارٹی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے پنجاب میں اس پارٹی کی بات کریں ماشاءاللہ اوہ چندے جو دیناری سوٹی وہ کیا کرے اس کا کیا قصورہ پیچار ہے پارٹی بدلے ہر سے آسدان بدلن نہیں دیا نہیں بہت اچھا کر رہے ہو پارٹی بات بدلنا ایتھے ہی مار گھاپ جانا ہے جو مرضی ہو جائے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہی پارٹی ریوائیب کرے گی اور تم ہی جیسے جیالے اس پارٹی کو زندہ کریں گے اللہ توڑی آجاتی کریں شربت کی ریڈی لالا شربت کی ریڈی انسان ہی لگاتے ہیں تو سر میں ان کو دوں کیا وہ باندر ہے آتا پا میں وہ دیاں باندر اڑگیاں نے پر انہ نے کہا پائی جی تُسی سانگڑ ککڑ نہیں لڑاؤں دے آپ اچھا اینج ککڑ نہیں لڑائی دے اینج ساپ لڑائی دے اچھا سر آپ کی پارٹی ویہامہ تو آجان دی کیا باتلا سادی ویہامہ لینی پارٹی یارو اسمبلی دے پانڈنے وہ پانڈنے وہ اسمبلی میں نہیں ہے سینٹ میں ہے سر سینٹ اسمبلی چنی ہوں تھا گنجہ تیری ٹنڈ پر لانا سر میں سے چودری شجاعت صاحب جتنا چاہید ہے چودری شجاعت بھی سینٹر ہے سینٹرہ تنہ کیوں نہیں سمجھ لگ دی یا پانگرہ گڑن نالے دورے اچھا جی رو گال کھار دے ایتناک مو تے اکھا ہیں جو ہنڈی اچھا سر آپ کی نون لیگ میں واپسی کی خبر گرم ہوئی تو ہم نے سمجھا شاید آپ چلے ہی جائیں لیکن پھر یکا یک سرناٹا چاہ گیا دیکھئے میاں صاحب ماشاءاللہ ان کے پاس ایک رش رہتا ہے ہمیشہ پولیٹیکل ورز کرتا ہے اور یہ پرویز رشید جیسی پھبک اٹھنیاں ہر وقت ان کے پاس پہتے ہیں یہ کیا بات پرویز رشید کو آپ نہیں جانتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اچھا 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 یہ بات سنیں پرویز رشید یہی کرتا ہے میاں صاحب کو نہیں پتا آپ نے ان کی پیٹ میں چھرا گھوم پا تھا جیسے یہ کان بھرنے کی مشین ہے بلکل اسی طریقے سے میاں صاحب کان بھروانے کی مشین دو دن تک کان نہ بھروائیں تو انہیں طلب ہوتی ہے ٹائروں کی دکان پر جا کے کہہ رہے تھے ایدی تی ایدی جا ٹھائی کر دے سر یہ بندہ نہیں ہے یہ چابیہ لگا ڈی ہے گی گرر چابی بار کے بعد چھاڑ دیو لگا رہا سی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اٹھتا رہا ہے اس کا سیکل یہی کرتود تھے اس کے زندگی میں پیچھے رہا گیا سکول سے بھی نکالا گیا اے میرا سیکل چکیا گیا اے سواری الیکشن ہی توارڈا سیکل بھی چکیا گیا اوہ بڑی زبردست کولم دا فکرہ بولا اپنی طرف گھر سے تیار کر کے آیا تھا پوری تین راتیں جاگتا رہا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹی وی کیمپین کاف لیگ کی انتہائی ناکس تھی انتہائی فرسودہ کانسپٹس تھے اور انتہائی بہودہ ان کے جنگلز تھے آپ اس کے انچارج تھے کیا کہتے ہیں اوہ جی میں انچارج تو بس بلا وجہ انہوں نے مجھے ایک پنچنگ بیگ کی طرح آگے رکھا ہوا ہے سر بڑے پیسے خرچ کیے گئے ہیں کہاں پیسے لگیں گے ہیں وہ نہیں خرچ کیے گئے چیوں آپ تیان پہ آرے ہیں بڑے خرچ کیے گئے ہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے دیکھیں انہوں نے نہیں کیے بیسے بدقسمت آدمی ہیں اگر نواز لیگ اس وقت نہ چھوڑتے یہ تو آج وزیر خارجہ ہوتے ہیں آئے بیسے اگر کچھ دوست تعاون کریں سر آپ الیکشن ہارنے کے بعد کوئی مجرہ وجرہ دیکھتے نہیں پائے گی اے بھئے کہ تا آج ہی بھی یہ جی صرف کیمرے بند کر آتے ہیں اس کو اس طرح فکر ہے میں کہہ نہیں سکتا یہاں پر پتہ نہیں اس کے کون سے رشتہ دار آکے ڈانس کرتے ہیں اچھا چلے ایک باری کیا ہے کہ تبھی اچھا آپ بتائیے کہ ایک صحافی کو سیاست راس آتی ہے یا نہیں یہ دیالتے اللہ دا فضل ہے اسے جدوں دا صحافی بنے ہیں کدیم وزیر ہے تو کدیم مشہیر ہے ہاں جی دیکھیں ایک صحافی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے پولٹیکس کے ساتھ صحافی ہوتا ہے جنون صحافی کلم اصل طاقت ہے پتہ نہیں مہرانوں کے لوگ وہ کس طرح کمپرمائز کر دیتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ پولٹیکل لیڈرز کے ساتھ میری بات ادھر سیٹھی آپ کو نہیں نظر آ رہا سیٹھی نے کورلام پایا ہوا ہے ادھر نگرانیاں کر کر وہ پھاوا ہو گیا ہے بلکہ ان کو تو نگرانیاں لگی ہوئی نہیں سبی کو جاتھ ہم لیتے ہیں گرے کمہر ساتھ دیئے موسیقی